اسلام علیکم دوستو بہت سے دوستوں نے مجھے یہ کہا تھا کہ ندیم بھئی ہم شکار پچھاتے زندہ چاہے بھی لگاتے ہمیں مچھلی نہیں لگ رہی بہت سے مطلب کافی سار دوستوں نے کمیٹس بھی کیا بولا ہمیں زندہ چاہے بھی پکڑا مطلب زندہ چھوڑی زندہ جھنگے جو ہے نا ہمارے شکار نہیں لگا تو دوستوں میں آپ کو وجہ پتا رہا چلوں آپ کے بڑا شکار کیوں نہیں لگتا دیکھیں بہت سار دوست غلطی کرتے ہیں دیکھیں یہ جو ہے نا یہ باندھی ہوئے ہے کلوک یہ دیکھیں اور وزن یہاں پہ اس طرح باندھ لیتے ہیں بڑی مچھلی یہاں مثال آپ نے لگا لے زندہ چاہے اس کو لگا لیا یہاں پہ آپ نے پھیک دیا اب یہ دیکھیں جب پانی کے اندر جائے گا نا یہ تو بڑی مچھلی جتنی ہلچل زیادہ ہے مطلب چھوٹی مچھلی اگر بڑی مچھلی پکڑنے کے لیے چھوٹی مچھلی کا آپ چاہے لگاتے ہیں زندہ چاہے تو چھوٹی مچھلی جتنی زیادہ ہلچل کرے گی اتنی مطلب زیادہ مچھلی کے چانسے لگنے مچھلی اٹھتی بھی یہاں تک جاتی ہے یوں یوں کرتی ہے اس کے زیادہ آس پاس جا نہیں سکتی باہتا کسی کھڑے میں گر جاتا ہے اندر نیچے جھاڑیاں ہوتے کسی جھاڑی مچھلی زیادہ 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 اس لیے میں بہت سے دوستوں کہتا ہوں اگر آپ کندی پہ کھڑے ہو تو وزن مطلب بڑا باننا لازمی کیونکہ دور کیونکہ دور نہیں مطلب درجہ دور نہیں جاتی اگر آپ بوڑ کے اندر ہو کشتی کے اندر ہو لانچ کے اندر ہو تو آپ کو جو نا زیادہ وزن باننے کے زورت نہیں ہے آپ کو چاہیے اتنا ہسیہ دیکھیں یہ ہے اتنا سا وزن چاہیے وہ بھی کم سے کم اگر آپ یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ آپ کی دور باندھے تقریبا تقریبا آپ اس کوشش کریں یہ دیکھیں دو سے ڈھائی فٹ دور یہ وزن لگایا ہیں آپ نے یہ دیکھیں دوUD ڈھائی فٹ تقریباً د اتنا یہ دیکھیں دو سوڈ prova دور وزن لگایا کیونکہ ابھی آپ کے مسال یا مطلب ہے اس ل昨ری میں سامنے یہ دیکھیں اگر آپ نے لگایا یہاں پہ اس میں لگایا تو یہ دیکھیں دو سے ڈھائی فٹ دور وزن لگا ہوئے تو مچھلی زیادہ یدر جائے گی دیکھیں دکرمان زیادہ یدر جائے گی جتھنی آپ نے مثال ہے سامنے آپ کو لکڑی کی مثال دے ہوں سمجھو یہ مچھلی ہے اگر یہ دیکھیں یہ وزن آپ نے دیا ہوئے یہ یہ وزن آپ نے دیا ہوئے اگر آپ یہ دیکھیں مچھلی زندہ بھی ہوگی تو ادھر ادھر جائے گی بھی تو دیکھیں زیادہ نہیں جا پائے گی زیادہ ایک ایک فٹ بھی نہیں جا پائے گی تو جب یہ تقریباً آپ یہ چھوٹا سا وزن باتیں بڑے چارے کے لیے میرے سینئر ہیں بہت سارے وہ اپنے احساس شکار کرتے ہیں ان کو میں سے زیادہ پتا ہے لیکن جو بورٹ کے اوپا سے ڈور پھیکتے ہیں مطلب پٹی کے ساتھ جن کی ڈور میں ان کے لئے بنا رہے ہیں جن کے بعد جو ہے نا وہ اسٹری کے ان کا توالہ کی حساب کتاب ہے جو پٹی کے ساتھ ڈور پھیکتے ہیں ان کے لئے میں بتا رہا ہوں بہت سے دوستوں کو پتا بھی ہوگا تقریباً جو ہے نا گہرے پانی بڑے اوپن سی میں جاتے ہو بڑے پانی میں جاتے ہو تو کم سے کم نہیں دو سے ڈھائی فٹ دور یہ پٹی بہت سے یہ پٹی اتنی سی پٹی ریکھیں وزن لگائیں ہلکا وزن لگائیں اس کے بعد پھیکیں اگر پانی بلکل سلو ہے میں آپ کو یہ کہوں گا وزن بہت ہی کم باندھے یا باندھے ہی نہ زیادہ وزن جو آپ کا شکاہ نہ لگنے کے ویسے زیادہ وزن ہے یہ میں نے بعض دوستوں کو دیکھتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہے نا ہم نے زندہ چارہ لگا ہے بڑی مشہ لگائے تو اس کے لئے وزن میں زیادہ چاہیے تو دوستے اس طرح نہیں ہے وزن زیادہ ہوگا تو مچھلی زیادہ ہے تو ہلنی پائیں گی بھاگ نہیں پائیں گی تو بڑی مشہ لی کوئی نظر نہیں آئے گی یا نظر آئے گی نیچے ہوگی تو مچھلی سٹرائک نہیں کرے گی کم سے کم میں آپ نیچے دوہ پھرکتے ہو تو کم سے کم نہیں آپ کی دور اتنی جانے چاہیے دو سے ڈھائی فٹ تین کم سے کم میں دو سے ڈھائی فٹ مچھلی آپ کی پانی میں جانے چاہیے یا آپ کے مچھلی آدھا فٹ یا ایک فٹ ادھر بھدر جائے گی تو یا تو بڑی مشہ لی کو نظر نہیں آئے گی وہ بھاگتے ہوئے یا اگر نظر آ بھی جائے گی تو اس کو بسٹرائک نہیں کرے کیونکہ وہ بلکل نیچے سطح پر ہوگی تو کوش یہی کریں میں دوستوں کیونکہ بہت سے دوست کمنٹس کہا رہے تھے یا نظیم بھائی ہمارے اس کے بھی بڑے شکاہ کے میں نے کئی ویڈیو میں کہا ہے بہت ساری ویڈیو میں کہا ہے کہ آپ یہ غلطی مت کہیں بہت زیادہ وزن ساتھ مت لگا ہے کیونکہ آپ جب بہت زیادہ وزن لگاتے ہیں تو مچھلی کو جو نا حل چل کے مطلب زیادہ نہیں کرتی بڑی مچھلی سٹائل نہیں کرتی تو بس میں نے یہ آپ کو بتانا تھا کیونکہ میں جان نہیں رہا ہوں آپ کو پتہ ہوا بہت زیادہ دوسری جانا تھوڑا مجھے کام بھی رہے سے دو تین دن سے میں سمندر اپنی جا ہوں انشاءاللہ صبح سے جاؤں گا جو بھی ساتھی دوست جا رہے ہو ریپورٹ اچھی دے رہے مطلب جو ہے نا اچھا شکار لگا ہے تو انشاءاللہ میں صبح جاتا ہوں دکھاتا ہوں میں آپ کو ایک بار پھر کہتا چلوں کہ زیادہ وزن نہ بھائے جو آپ مطلب زندہ چارہ لگا رہے ہیں مطلب بڑی مچھلی کے لیے ڈانگری ہو گئی ڈاٹھی ہو گئی گیسہ ہو گیا یہ کوئی جو گولی ہو گئی جو بھی بڑی مچھلی کے لیے آپ چاہتے ہیں زیادہ وزن نہ بھائیں جو کہ آپ کو چاہیے آپ کو چاہیے مطلب جتنی زیادہ مچھلی ہل چل کرنے چاہیے پانے گا جتنی زیادہ ہل چل کرے گی جتنی زیادہ جو ہے نا بڑی مچھلی کے سٹرائی کرنے کے چانسے زیادہ مطلب آنے کے چانسے جو دوست نے وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں انشاءاللہ جو ہے نا میں آج تو کل یا کل جانے کا تمہیں اب انشاءاللہ پکا پروگرام ہے تو پسو کوئی دوستوں میں بھی کہا ہم آئیں گے تو انشاءاللہ دیکھتے ہیں یا ان کے ساتھ جاتا ہوں پسو یا تو پھر انشاءاللہ کل تو میں سمونتے پر جاؤں گا جو ہے کیا صورت ہے کیا شکار کی صورت ہے کیا ہوا کی صورت ہے کیا شکار لگتے ہیں کیا نہیں لگتے ہیں انشاءاللہ کل آپ کو میں مکمل ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں ہوں جو دوست نے وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں انشاءاللہ کل میں ویڈیو بناتا ہوں بھی جو نا آپ کو جانے ویڈیو آپ ساتھ شیئر کرتا ہوں کیا مشکار لگا کیا نہیں لگا بہت شکریہ